اسلام علیکم خوش آمدید کونسی پیشن اگر آپ کے پیٹ کو ہو جائے تو آپ کیسے پہچان سکتے ہیں اس کی کیا وجہات ہوتی ہیں اور آپ اپنے گھر پر اس کا کیسے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں اسلام علیکم خوش آمدید اور بلکم ٹو اینیمیلیا.پ کے میں ہوں آپ کا بھائی ڈاٹو فرکان اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں فرسٹ و فال کونسی پیشن کسے کہتے ہیں کونسی پیشن جب آپ کا پیٹ بہت زیادہ ہارڈ ڈرائی فیسز کر رہا ہو یا اس کے فیسز کے ساتھ میوکس یا بلڈ آ رہا ہو یا بلکل ہی وہ فیسز نہ کر رہا ہو اس کنڈیشن کو ہم کونسی پیشن کہتے ہیں اب آتے ہیں کہ اس کنڈیشن کے اندر اگر بہت زیادہ دیر تک آپ کا پیٹ رہے تو اس کی وجہ سے کیا کیا مسئلے مسائل آ سکتے ہیں فرسٹ و فال وہ لیتھارجک ہو سکتا ہے یا بلکل لاغر ہو سکتا ہے اس کا کھانا پینا بند ہو جائے گا وومیٹنگ ہو سکتی ہے یا سم ٹائم وہ ہو سکتا ہے کہ بلکل ہی لاغر ہو جائے ڈی ہائیڈیٹ ہو جائے کازیس کیا ہیں کیا وجہات ہوتی ہیں فرسٹ و فال پانی کی کمی یعنی وہ پانی بہت کم پی رہا ہے جب آپ اس کو کوئی ڈرائی فوٹ دے رہے ہیں یا ایسا فوٹ دے رہے ہیں جس کے اندر پانی کی مقدار کم ہے یا سیکنڈ میگا کولون میگا کولون کہتے ہیں بیسیکلی کولون ایک پارٹ ہوتا ہے لارج انٹسٹائن کا جو کہ بلکل ریکٹم کے ساتھ ہوتا ہے اگر اس کے اندر انفلمیشن ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے کیر آپ نے کیا کرنے ہیں یعنی حفاظتی کیر کانسٹیپیشن سے پہلے آپ نے گھر پر کیا کیا کرنا ہے فرسٹ و فال ڈرنکنگ وارٹر دیکھیں کہ آپ کا پیٹ پانی کی انٹیک صحیح طریقے سے لے رہا ہے یا نہیں سیکنڈ کینڈ فوڈ کوئی بھی جیلی فوڈ آپ اپنے پیٹ کو دیتے رہا کریں کیونکہ جیلی فوڈ کے اندر سیونٹی فائی پرسن تک مویسچر ہوتا ہے تو اس لیے آپ کے پیٹ کی جو پانی کی کمی ہے کینڈ فوڈ کافی حد تک دور کر سکتا ہے تھرڈ کینڈ پمکن پمکن بیسیکلی ایک ایز ای پرو بائیٹک ایز ای ڈائجیسٹس سسٹرم کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتا ہے تو آپ یہ بھی دے سکتے ہیں فورت پرو بائیٹک پرو بائیٹک پاکستان میں ان فلور کے نام سے یا گٹ کیر کے نام سے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ساشے آتا ہے پاودر فارم میں اگر آپ کے پاس کھٹن ہے چار ماہ تک آپ آدھا ساشے تھوڑے سے پانی کے اندر مکس کر کے آپ اسے دے سکتے ہیں فیفتھ ہے ہوم میٹ فوڈ ہوم میٹ فوڈ کے اندر بھی پانی کی کافی حد تک مقدار موجود ہوتی ہے کیونکہ زیادہ در لوگ جب ہوم میٹ فوڈ بناتے ہیں تو وہ اگر چکن کیمہ کوئی بھی چیز استعمال کر رہے ہیں تو اس کی یخنی بالکل اسی کے اندر ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ ساری نیوٹریشن تو اسی کے اندر آلموسٹ ہوتی ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر نہ بھی کریں تو کوئی ایشو کی بات نہیں ہے پھر بھی اس کے اندر کافی حد تک معایسچر ہوگا ایس کمپیر ٹو ڈرائی فوڈ ڈائیگنوز آپ کیسے کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس بہت زیادہ کیٹس ہیں تین یا چار یا اس سے زیادہ تو اس ٹائم ڈائیگنوزز بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہو پاتا کہ کون لیٹر کر رہا ہے کون نہیں کر رہا اگر آپ نے ایک یا دو یا تین لیٹر بوکس رکھے میں ہیں تو اس ٹائم ڈائیگنوزز مشکل ہوتا ہے تو آپ اپنے پیٹ کی علامات دیکھتے رہا کریں اس کو دیکھیں کہ وہ لاغر تو نہیں ہو رہا وہ وومیٹنگ تو نہیں کر رہا اس کا کھانا پینا ٹھیک ہے یا نہیں ہے اور ڈائیگنوزز کے لیے جب بہت زیادہ کنڈیشن ہو جائے تو سم جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ ایکس رے کر لیتے ہیں تو ایکس رے سے پتا چل جاتا ہے کہ وہ کونسٹیپیٹڈ ہے یا نہیں ہے ٹریٹمنٹ کی بات کی جائے تو ہوم میڈ ٹریٹمنٹ ایلوپیتک ہی ہے بیسکلی آپ لیکٹولوز سیرپ استعمال کر سکتے ہیں پاکستان میں بہت زیادہ نام سے اویلیبل ہیں بی لیکٹ اسرلہ بہت سارے نام موجود ہیں میں نیچے کومنٹ میں لکھ دوں گا یا پھر آپ کو سامنے نظر بھی آ رہا ہوگا بہت زیادہ کونسٹیپیشن ہے تو انیما کیا جاتا ہے انیما بسکلی ایک لیکوڈ ہوتا ہے جو کہ اس کے ریکٹم میں انجک کیا جاتا ہے تاکہ جو اس کی کونسٹیپیشن ہوئی ہے وہ بلکل نارمل ہو جائے اس کے علاوہ کچھ لوگ دودھ بھی دے دیتے ہیں کیونکہ دودھ آپ کی کیٹ ڈائجسٹ نہیں کر سکتی تو جب وہ اس سے ڈائجسٹ نہیں ہوگا تو اویسی بات ہے وہ ڈائجسٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو اس کی کونسٹیپیشن ہوئی ہے وہ نکل جائے گی اس کے علاوہ ادر کازیز یا آپ کے پیٹ کو کوئی فریکچر ہے یا لیٹر بوکس کا کوئی پرابلم ہے اس کو لیٹر پسند نہیں آرہا یا لیٹر بہت زیادہ انچہ ہے تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا اس کو اینس کا کوئی ایشیو ہے یا پھر اس کو کولونک انفیکشن ہے تو یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں پریونشن کے طور پر بہی چیز آپ اپنے پیٹ کی انٹیک دیکھیں پانی جب آپ اس کے لیے رکھتے ہیں تو وہ ضرور دیکھا کریں کہ ڈیلی بیسس پہ اس کی انٹیک کیا ہے اور میں نے پانی کے متعلق پی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آپ کا پیٹ کتنا کتنا پانی ڈیلی بیسس پہ پیتا ہے ایش کے حساب سے میں نے اس کی قوانٹیٹی آپ کو بتلائی بھی ہے وہ بھی ویڈیو دیکھ لیجی گا میں امید کرتا ہوں کہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو ہمیں ملتا ہے خدا حافظ